بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی محمد قاسم ڈریمز ایک یوٹیوب چینل ہے ٹویٹر پر میں نے آج ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی اور اس کے حوالے سے لوگ ڈسکشن کر رہے تھے تو میں ان کے یوٹیوب چینلز پر گیا اور وہاں پر جا کر میں نے ان کے بارے میں جتنی معلومات میرے تک پہنچ سکی جو میں ریسرچ کر سکا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ بھائی جان خواب دیکھتے ہیں ان کے خواب بڑے عجیب ہوتے ہیں مطلب کہ آپ تو حیران رہ جائے گے سن کر کہ ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ اب یہ یہ ہونے والا ہے ان کے مطابق تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے پہلی مرتبہ خواب دیکھا تھا اور اس کے بعد سترہ سال کی عمر کو جب یہ پہنچے تو ان کو خواب آتے رہے مختلف وقات میں اور انہوں نے پھر لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ جناب مجھے آج یہ خواب آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کچھ بتایا ہے ان کے خواب آپ سمجھ لے کہ کس طرح کے ہوتے ہیں ان کے خواب میں ایک تو یہ بات کی جاتی ہے غزبہ ہند کی ان کے خواب میں دجال کی بات کی جا رہی ہے یہ اپنے خوابوں میں بتاتے ہیں کہ مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ ملک کے اندر پاکستان میں سیاست جو ہے اس کی صورتحال کیسی ہے فلانا وزیر آدم کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا آنے والے دن کیسے ہوں گے ان کے خواب میں ان کو آرمی چیف سے متعلق تمام خبریں مل جاتی ہے ان کے خواب میں ان کو ترکی مشرق وستہ یعنی میڈل ایسٹ امریکہ میں ہونے والی جیتی تبدیلیاں ہیں وہ ماحولیاتی ہو وہ سیاسی ہو وہ جنگی تبدیلیاں ہو اس کے حوالے سے ان کو تمام تر انفرمیشن ملتی ہے مطلب کہ وہ کانٹنٹ ان کو ملتا ہے خواب میں جو آپ کو حقیقت ٹی وی میں نظر آتا ہے اب آپ حقیقت ٹی وی کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ پچھلے تین چار سال سے عوام کو فدو بنایا ہوا ہے روزانہ یہ لوگ دجال کو نازل کر دیتے اب تو مجھے کچھ لوگ تو حقیقت ٹی وی دیکھنے والے جو لوگ ہیں نا ان کو تو یہ ڈر ہوتے کہ بھئی میرا ساتھ والا ہی دجال نہ ہو یا ساتھ کسی گڑے سے دجال نکل ہی نہ ہے ٹھیک ہے دجال نے آنا ہے اس پہ ہمارا یقین ہے کیونکہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے قرآن کے اندر مختلف کتابوں کے اندر حدیث میں بتایا گیا ہے لیکن حقیقت ٹی وی پچھلے تین سال سے آپ کو دجال دکھا رہا ہے یہ بندہ بھی یہ عرکتیں کر رہا ہے دجال کے بارے میں آپ لوگوں کو خواب سناتا ہے کہ جناب اس کے بال گنگریالے ہوں گے وہ کالا ہوگا وہ کانا ہوگا اس کا خط اتنے فٹ اتنے انچ ہوگا یہ بھی آپ کو اس بندے نے بتا دیا ہے اس کے علاوہ حقیقت ٹی وی جس طرح ہر وقت بتاتا ہے اسرائیل کی سازش اسرائیل کی سازش اسرائیل کی سازش سیم حرکتیں یہی بندہ کرتا ہے کہ بھئی آپ کو ہر وقت بتا رہا ہے کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے اور پچھلے تین چار سال سے مسلسل یوٹیوب پر اس سے پہلے فیس بک پر بتانے کیا کچھ یہ اسرائیل سے متعلق آپ لوگوں کو خواب سناتا رہا تو دونوں کی کمبنیشن ہے دونوں مطلب سیم پیٹرنس پر چل رہے ہیں اس کے علاوہ جس طرح حقیقت ٹی وی بتاتا ہے کہ ہندوستان سے ہمیں خطرہ ہے جو کہ ہمیں بچپن سے ہندوستان سے خطرہ ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے میں سن درہا ہوں کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے اب ہندوستان ہوئیس ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا اچھا تو نہیں چاہے گا تو یہ خواب میں بتاتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے اچھی خبریں نہیں آرہی وہ پاکستان کی خلاف کچھ ایسی پلاننگز کر رہے ہیں یا جنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیز تو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آرہے ہیں اور ان کو یہ خواب آتے ہیں لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے مزے کی بات لوگ تو سنتے ہیں ساتھ ہی کچھ دو نیوز چینلز تھے انہوں نے اس کے انٹرویوز کیے ہوئے بڑے سیریس ہو کے انکر ان سے سوالات پوچھ رہا ہے یوں کر کے ان کو سن رہا ہے کہ جیسے بہت بڑے مہان ہو لیکن یہ خواب دیکھیں بڑے عظیم خواب ہے ایسے خواب ہمارے اوریا مقبول جانس صاحب کو بھی آتے رہیں اور اس کے علاوہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب آپ ان کو جانتے ہوں گے ابھی بھی وہ پروگرامز کرتے ہیں ان کے کچھ خواب ہو یا ان کے کچھ تجزیعے ہو یا تکے آپ کہلیں وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اسرائیل کی سادش امریکہ کی سادش اور ایک دفعہ انہوں نے یاد ہے آپ کو قیامت کرا دی تھی اس شخص نے بھی قیامت کرا دی تھی اور اس کے علاوہ حقیقت ٹی وی نے دوہزار اٹھارہ میں کہا تھا کہ دوہزار انیس میں قیامت آنے والی ہے اس شخص نے بھی کہا دوہزار انیس میں انہوں نے کہا کہ ایک جناب قیامت آنے والی ہے دوہزار بیس میں پھر انہوں نے بھی یہی بات کی یہ تینوں ایک شاہد مسعود ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب محمد قاسم ڈریمز صاحب یہ خوابوں والے جو ہمارے ہیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ان کو اور حقیقت ٹی وی والے جو ہمارے جناب ہے اور ان کے سننے والے تمام لوگ جن کو جنگ کے علاوہ مشرق وستہ کے علاوہ ترکی کے علاوہ اسرائیل کی سادش کے علاوہ کچھ نہیں ملتا میں اس شخص پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کر رہا آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اگر آپ نے اس کو کبھی سنا ہے تو ٹھیک یہ کیوں کہہ رہا ہے اس کی credibility کیا ہے اس کا background کیا ہے یہ کیسے آپ کو بتا رہا ہے اور یہ جو بتا رہا ہے کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے وہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے میں نہیں بتاؤں گا لیکن میں personally اپنی رائے ضرور رکھوں گا کہ میں حیران ہو گیا ہوں یا یہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے جب میں نے دیکھا کہ یہ کس قسم کا pattern لے کے آیا ہے اس کا pattern same to same ڈاکٹر شاہد مسود جن کو قیامت مسود صاحب کہا جاتا ہے حقیقت ٹی وی جو کہ پیشن گوئی انکشافہ سنسنی کے اندر ٹاپ پر ہوتے ہیں ان کے حوالے سے رات پر ایک ویڈیو ہے ان کی بات کروں گا کہ تین سال سے ایک مسلسل جھوٹ بودھ رہے ہیں اور وہ جھوٹ جو ہے ابھی تک جھوٹ ہی ہے مطلب انہوں نے کہا کہہ دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور آج تک نہیں ہوا تو ان کو یہ فالو کر رہے ہیں جہاں تک میرا ایک اندازہ ہے اس میں یہ ہے کہ بھائی یوٹیوب پر ہر بندہ ادھر چھوڑنے آتا ہے صاف بات ہے اسی پرسنٹ عوام یہاں پر چھوڑتی ہے اور چھوڑنے سے مرہا جھوٹ بولتے ہیں فضول انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں اور وہ یہ کس لئے کرتے ہیں پیسے کھمانے کے لیے ویوز لینے کے لیے اپنا انفلوینس یا اپنا ایک بیانیاں یا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے تو اس طرح حقیقت ٹی وی کو بیٹ کرنے کے لیے اس شخص نے خوابوں والا سسٹم اس نے متعارف کروایا جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے اگر میں ٹیکنیکلی دیکھتا ہوں اور اس کا جو ہے تیر ٹھیک جگہ پر لگا ہے کامیاب ہوا ہے یہ بندہ پچھلے تین سال سے جس طرح حقیقت ٹی وی کر رہا ہے یہ بھی دجال کو نازل کر رہا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی وہاں سے کبھی اس کا قد بتاتا ہے کبھی رنگ بتاتا ہے کبھی بال بتاتا ہے کبھی بتاتا ہے کتنا کوئی خوفناک ہوگا کبھی کہتا ہے کہ پاکستان میں آئے گا کبھی کہتا ہے ہندوستان میں آئے گا فلانی جگہ پہ آئے گا تو یہ بندہ یہ والی حرکتیں کر رہا ہے اور مزے کی بات یہ بندہ وزیراعظم اس نے اپنے بارے میں یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ میں نے وزیراعظم عمران خان کو اپنے خواب سنائے ہیں آرمی چیف کو اپنے خواب سنائے ہیں ان کو بتایا ہے کہ بھائی آپ نے ایسے ایسے حکومت کو یا ملک کو یا سیکیورٹی کے معاملات کو ایسے لے کر چلنا ہے مطلب میرے نزدیک میرے نزدیک جو ہے نا یہ سب کچھ کہانی ہی ہے آپ کو اگر تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ یار یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا اتنا سچ بول رہا ہے یا زیادہ سچ بول رہا ہے یا بہت جھوڑ بول رہا ہے یا کم جھوڑ بول رہا ہے یا بہت زیادہ جھوڑ بول رہا ہے جو بھی آپ کی رائے ہو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانی ہے میں پرسنلی اس سے بلکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوا کیونکہ یہ جو چیز ہے نا جو اسرائیل والی جو انڈیا والی اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل معاملات والی جنگ والی حملو والی سنسنی والی پیشن گوئی والی چیزیں جو ہے نا میرے نزدیک یوٹیوب پر کیونکہ میں یوٹیوب پر ابھی سے نہیں ہوں مطلب ایک سال سے چینل چلا رہا ہوں اس سے پہلے میں میڈیا میں تھا تو میں ان معاملات کو اوبزرف کرتا رہا یہ سب کچھ ریٹنگ کے لئے کیا جاتا ہے اور ریٹنگ کے لئے یوٹیوب پر جھوڑ بولنا اور جھوڑ بوڑ کر کامیابی حاصل کرنا اسی کو کامیاب انسان سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اب ان کو کامیاب کون کرتا ہے ویورز کامیاب کرتے ہیں ویورز ان کو بتاتے ہیں ویورز ان کو جناب اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھائی واہ 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 کیا بات کرتی لیکن ویورز بھول جاتا ہے کہ یار اس بندے نے آج سے ایک ماہ پہلے یا دو ماہ پہلے یا ایک ہفتہ پہلے جو بات کی تھی اور پیشنگوئی کی تھی کیا وہ سچی ثابت ہوئی یا نہیں ان جیسے لوگ ڈاکٹر شاہد مسود صاحب محمد قاسم صاحب اور حقیقت ٹی وی والے صاحبان جتنے بھی ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹ کوئی نہیں ہوتا یہ آپ کو ثبوت کوئی نہیں دکھاتے کہ جناب یہ ثبوت ہے یا یہ اس بندے نے یہ بات کہی تھی بتاتے آپ کو کچھ نہیں ہے بس کہانی گڑیں گے اتنی دور آپ کو لے جائیں گے کہ واہ سے آپ کا آنا ناممکن ہو جائے گا جس کو ہم نپال کہتے ہیں آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے محمد سوری بن قاسم کہہ رہا ہے محمد قاسم صاحب جو ڈریمز والے ہیں خوابوں والے ہیں حقیقت ٹی وی والے بھائی جان ہمارے اور ڈاکٹر شاہد مسود جن کو قیامت مسود کہا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے سارا کچھ ضرور بتائیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں کیونکہ یہاں پر ہم جھوٹ بولنے والوں کو ایکسپوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ ان کو انسبسکرائب کریں یا ان کو دیکھنا چھوڑ دیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے جس چینل کو دیکھنا ہے جس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ہم اس سے آپ کو کبھی نہیں روک سکتے بس آپ کے سامنے کچھ فیکس ان فگرز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات